مکدس مطی کی انجیل اس کا تیرہ باپ چوون سے اٹھاون آیات مکدسہ اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور موجزے اس نے کہاں سے پائے کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یاکوب اور یوسف اور شماؤن اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی لیکن یسو نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور اس نے ان کی بے اتقادی کے سبب وہاں بہت موجزے نہ کیے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو باپ پر بیٹے اور انکدس کے نام سے آمین مسیح خداون میں آپ سب کو آج کی صبح کا سلام آج ہم نہائیت شادمانی اور خوشی کے ساتھ مقدس جان میری ویانی ڈائیسیزن کاہینوں کے مربی کی عید منا رہے ہیں مقدس جان میری ویانی سترہ سو چھاسی خیسین میں فرانس کے شہر لیون کے قریب پیدا ہوئے آپ کا تعلق مذہبی اور کاشتکار گھرانے سے تھا بچپن سے ہی دعا گو سخت محنت کرنے والے کھیتوں میں کام کرتے وقت بھی اکثر دعا کرتے ہوئے دیکھی جاتے تھے آپ بچوں کو بڑے شوق کے ساتھ مسیحی تعلیم سکھاتے تھے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی والدہ محترمہ خواہش کرتی تھی کہ آپ ایک روز کاہن کی حسیت سے ان کو نظر آئیں دس برس کی عمر میں آپ نے پہلی پاک شرکت حاصل کی اور کہا جاتا ہے کہ جب فرانسیسی انقلاب انقلابی فوج نے آپ کے مقامی گرجہ گھر اور پیرش کو بند کر دیا تو آپ کے اندر مذہبی سندگی اختیار کرنے کی آرسو اور شدت اور بھی زیادہ بڑھ گئی آپ نے اور بھی زیادہ اپنی روحانیت کو بڑھایا دعا اور ریاضت شروع کر دی اسی طرح آپ کو ایک نیک کاہن ملا جس نے آپ کی کاہنانہ بلاہت کو پہچاننے میں اس کی مدد کی پھر آپ نے والد محترم سے اجازت طلب کی تاکہ کہانت کی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں کیونکہ اس وقت ساری تعلیم لاتینی سبان میں تھی آپ اس سبان میں خاص سے کمسور تھے لہٰذا آپ کو تعلیم و تربیت میں بہت مشکلات پیش آئیں تاہم آپ نے حمد نہ ہری دوسرے کاہنوں کے نسبت آپ کو زیادہ سال لگانے پڑے جب آپ کی رپورٹ آپ کے کارڈینل صاحب کو پنچا دی گئی اور بتایا گیا کہ بے شک آپ ذہین طالب لم نہیں بلکہ دعا ریاضت اور روحانیت کے پیکر ہیں تو کارڈینل صاحب نے کہا کہ یہی کافی ہے میں اسے کہانت کے لئے قبول کرتا ہوں اور باقی کام الہی فضل کرے گا اس طرح آپ شماس اور پھر کچھ عرصے کے بعد نو اگست کو اٹھارہ سو پندرہ خیسین میں انتیس برس کی عمر میں قاہن بنے تقریبا دو سال ایک نیک قاہن کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد آپ کو ایک چھوٹے سے گھاؤں آرس بھیج دیا گیا یہ گھاؤں پسماندہ اور مذہبی اور اخلاقی طور پر قدرے پریشان کن تھا آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کے گھروں میں پاسٹرل وزٹ کے ذریعے ملاقاتیں شروع کی بیماروں اور گریبوں پر خصوصی توجہ دیں اس کے ساتھ آپ نے مومنین کے لئے گھنٹوں گھنٹے دعا اور ریاست میں رہنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ یہ بات پورے گھاؤں اور دوروں نسلیک میں پھیل گئی اور روحانی تبدیلی کا باعث بنی پھر آپ نے چاہا کہ کہیں اور جا کر درویشہ نہ زندگی اختیار کر لی جائے بعض دفعہ کلیسی سرداروں نے بھی تبدیلی کرنا چاہی مگر لوگوں نے ایسا نہ ہونے دیا اس طرح آپ ایک ہی پیرش میں بیالی برس تک خدمت کرتے رہیں جب آپ کو کلیسیہ میں اور سمیداریاں اور اہدے دینے کی بات کی گئی تو آپ نے بڑی حلیمی اور فروتنی سے انکار کر دیا اٹھارہ اٹھارہ سو تنتاریس میں آپ کو حکومت کی طرف سے اسیم انشان تغمہ سے نوازا گیا تو آپ نے اسے بیچ کر گریبوں میں ساری رقم بانٹ دی خدا نے آپ کو سادگی حلیمی فروتنی خدمت محبت سبر برداشت امتیاز اروا نبوت علم غیب اور دور اندیشی کے فضائل سے ایک سوچی طور پر نوازا تھا آپ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے اطراف سنتے اور لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے آپ کی روحانیت کا چرچہ جگہ جگہ پھیلتا گیا اور ہر طرف سے لوگوں نے آرز آنا شروع کر دیا جو بھی آپ کے پاس آتا اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی تھی اور آپ آخری دم تک اپنی خدمت میں سرگر میں عمل رہے آپ کی آخری رسومات میں بیش مار کاہنوں رہب و رہبات اور عامت المومنین نے شرکت کی پاپ آزم پائیس گیار میں انیس سو پچیس میں آپ کو مقدس ہونے کا درجہ دیا اور ڈائیسیزن کاہنوں کا مربی بھی مقرر کیا آپ کا جس دیکھا کی ابھی تک بھی اپنی اصلی حالت میں آرز میں مفوظ ہیں دعا ہے کہ خدا ہم سب کو تمام کاہنوں کو اور بلخصوص ڈائیسیزن کاہنوں کو آپ کی روحانیت اپنانے کا بھاری فصل اور قوت بخشی تاکہ پاسبانی ذمہ داری کوئی ایسی طریقے سے نباز سکیں آپ سب کو مقدس جون میری وینے کی عید بہت بہت مبارک ہو باپ اور بیٹے اور رل قدس کے نام سے آمین